اسلام علیکم جی ویلکم تو میں یوٹیوب چینل کبیر اسامہ آج کی ویڈیو میری ون منٹ سٹریٹیجی ہے کیو ٹیکس میں اور آپ لوگ سا شیئر کروں گا کہ کیسے آپ لوگ ایک منٹ کی اندر بھی اس میں پیسے بنتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن گول لاٹفیکشن پر کر دینا تک کہ آنے والی تمام انفویٹی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کسی سے لون لے کر یا ادھار لے کر ٹریڈنگ سٹارٹ نہیں کرنی ہے آپ نے ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کے خود کے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس اچھے ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے ٹریڈنگ کے بیسکس ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ٹریڈنگ کیا ہے فور ایکس کیا ہے بینجری آپشن کیا ہے ٹریڈنگ تو کیا ہوتی ہے اور کس طرح اس کو کیا جاتا ہے تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی اپلیکشن سے یا کسی بھی بروکر سے آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ وہاں پر دیا جاتا ہے سیکھنے کے لیے تاکہ آپ سیکھو اور اس کے بعد آپ ریل اکاؤنٹ کے اندر ٹریڈ کرو دیکھو کوئی بھی کمپنی ہے نا وہ آپ کو پہلے ڈیمو اکاؤنٹ میں پیسے دیتی ہے دس ہزار ڈالر تک تاکہ وہ اسی لیے دیتی ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پیسے خراب ہوں تو یہاں جو بندہ ہمارے پاس ہماری کمپنی میں کام کرے اس کے پیسے ضائع ہو جائے تو ہر کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے دس ہزار ڈالر دیتی ہے سیکھنے کے لیے آپ سیکھو سمجھو مارکیٹ کا بیہیوئیر جانو اس کے بعد آپ ریڈ کرو آگے اور دوسری چوتھے چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں بولا کہ میری ویڈیوز کو دیکھ کے آپ لوگ ٹریڈنگ سٹارٹ کرو یا ڈیپوزٹ کرو ایسا اب کچھ بھی نہیں ہے میری جسٹ ویڈیو انفورمیٹیو اور ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہے اس سے علاوہ میں نے کبھی بسی کسی کو فائنانشل اڈوائز کے تو اور پہ نہیں بولا کہ بھائی میری ویڈیوز کو دیکھو اور ٹریڈ سٹارٹ کرو ایسا اب بالکل بھی نہیں کرنا سیکھنا اس کے بعد ٹریڈ سٹارٹ کرنی ہے آپ نے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ او ٹی سی مارکیٹ کے اندر یہ کام کرتی یہ سٹریٹیجی میں نے او ٹی سی مارکیٹ میں اپلائی کی ہے ٹھیک ہے تو او ٹی سی میں میں نے اس کو ایک دو دن کام کیا ہے ایک دو دن اس پہ میں نے کام کیا اور اچھے ریزرٹ اس کے ملے ہیں تب ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب یہاں پہ میں نے او ٹی سی مارکیٹ اوپن کر لی ہے لیول ہمیں دیکھنا یہاں پہ آپ لوگ دیکھو اگر ریڈ کے بعد گرین ہے 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 ٹھیک ہے اب یہ ریڈ ہے تو نیکس کینڈل اس کا مطلب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہو اب یہ کوئی لوجیکل ہی بات نہیں ہے کہ مطلب ایسا ہی ہوگا لیکن میں کیا کرو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ میں صرف کینڈلز کا بیہیویرز دیکھ کے ٹریڈ لے رہا ہوں یہ کینڈل یہاں پہ دیکھو ریڈ کے بعد گرین فارم ہو رہی جب بھی یہاں پہ اس لیول کے پاس آ رہی ہے تو ریڈ کے بعد گرین ہو رہی ہے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں سیون ڈالر کے لیے اپ سائٹ کی ایک ٹریڈ جو ہے وہ پلیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مطلب اب لوجیکل یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی آپ نے اس کو دیکھ لیا سب سے پہلے ضروری ہے کہ لیول دیکھنے ضروری ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور فوریزینٹل لائن لگا گیا ایک نا یہاں پہ ایک لیول کے لیول کی بیس میں نے ٹریڈ لیا یہ ایک لیول ہے مطلب یہاں پہ آپ شروع میں دیکھو گو تتو ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین جب بھی مارکیٹس لیول کے پاس آتی ہے یہاں تک آتی تو ریڈ گرین سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں پہ بھی ریڈ ہے گرین ہو گیا گرین ہو گیا اب اس کے بعد یہ کینڈل جو تھی یہ ریڈ ہوئی تھی دیکھ رو نیچے وک بھی چھوڑی ہوئی ہے یہ ریڈ ہوئی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا آپ کی سیڈ پر ٹریڈ لیا گرین کی سیڈ پر مطلب یہ گرین ہو گیا اس لیے تو یہ اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اس کو ایس اینار لیول کیا لو سپورٹ کیا لو اپنے اپنی مائنڈ سیڈ کی بات ہے لیکن میں جو ہے ایک منٹ کے اندر آپ جو کام کرتے اور جب بھی بائنری اپشن کے اندر تو اس میں کوئی بھی جو تمہیں سٹیٹجی بغیرہ یا کچھ بھی مطلب اس طرح کی چیزیں کام نہیں کرتی ہیں جسٹ کینڈلز کو دیکھ کے کینڈلز کا بیہیویرز کو دیکھ کے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹریڈ میری وین ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ یہ لوس دکھا رہا ہے لیکن ٹریڈ میری یہاں پہ یہ الحمدللہ سے وین ہو چکی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھو ون ایٹی ڈالر ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے جتنے بھی ہیں ون ہنڈرہ نائنٹی فور یہ تیرہ ڈالر کا یہ پروفٹ یہ دیکھیں یہ ہو چکا ٹھیک ہے تو یہ نیٹ کا ایشو ہے نیٹ سلو ہے پورے پاکستان میں اسی طرح نیٹ چل رہا تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ سب ہو گیا ریڈ گرین اس کے بعد پھر یہ ریڈ ہے اس کے بعد پھر کیا چاہوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہونا نیچے مطلب کیا ہے کہ نیچے بائیرز بیٹھے ہیں جو مارکٹ کو اوپر کی طرف بھیج رہے ہیں کہ بھائی نیچے نہیں آنا تنہیں اوپر ہی جانا لیکن اس نے اوپر سے بھی ریجیکشن لی ہے تو یہاں پہ ٹھوڑی رسکی ہو سکتی ہے یہاں سے میں اماؤنٹ کو تھوڑا سا ڈکریز کروں گا چار ڈالر پہ لے کے آوں گا یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ بنی گرین ہے لیکن یہ کیا کر رہی ہے نیچے آ رہی ہے اب نیچے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ یہاں پہ جو ہے نا اس کو وک جہاں پہ چھوڑی ہے وک چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ آرڈرز رہ جاتے ہیں جو کینڈل جو ہے یہ پورا کرنے کے لیے نیچے آتی ہے اب یہاں پہ آرڈرز ایک قسم کے رہ گئے ہوں گے پینڈنگ آرڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ مارکٹ نیچے نہیں آئی تو یہاں سے یہ والی کینڈل اس تک آئی ہے وہ بھی پورا نیچے نہیں آئی تو یہ کہہ کے لیے یہ بھی نہیں پورا آئی تو یہ یہ ہے نا اب اس کینڈل نے کیا کرنا اس کینڈل نے اس لیول کو پورا کرنا مطلب یہاں تک ہوں میں وکہ چھوڑے ہوں یہاں پہ میں بیل لگا دیتم عزتہ ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے لگیوں یہاں پہ مارکٹ کیا کرے گی اگر اس کو اوپر جانا ہے تو اوپر جانے سے پہلے اس نے نہیں آپ آ رہی ہے جب تک یہ اس لیول کو ٹچ کر کے یا اوپر نہیں جائے گی تب تک ٹریڈ لینا بیوکوفی ہے تو یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں یہ بھی ایوریڈ بنا گرین رہی ہے لیکن اس کو نیچے آنا ہے یہ یہاں پہ یہ لیول جب تک یہ میں نے بیل لگا دی یہ بیل ہمیں جب یہ ٹچ کرے گی تو پتہ چل جائے گا تب تک ہم چلتے ہیں دوسری مارگیڑی کے اندر ہیں اب یہاں پہ آگے ہیں ہم نے یو ایس ٹی بی ڈی ٹی بنگلہ دیشی پیس کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں لیول ہم نے میس کر دیا یہ لیول تھا یہاں پہ تقریبہ ہے اس میں لیول یہاں پہ بنتا تھا تو یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آئی ہے اب اس لیول میں ساری ریڈ کی ریڈ ہیں اور اگر ہم یہاں پہ ریڈ کی طرف دیکھ کے ٹریڈ پلیس کرتے تو بیوکوفی ہوگی وہ یہاں پہ لیکوڈیٹی بنی ہوئی ہے دیکھ رہو یہاں پہ مارکیٹ جو ہے نا گرین کینڈلز بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اگر یہ کینڈل ان لیولز کو یہ والی کینڈل ان لیولز کو بریک کر کے یہاں پہ کہیں پہ یا اس کے پاس اس لیول کو توڑے رہا ہے یہ والا ہے اس لیول کو توڑ کے یہاں پہ کلوزنگ دیتی ہے تب ہم ڈاؤن کی طرف ٹریڈ جو ہے وہ پلیس کرنے کا سوچ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہماری ٹریڈ نہیں بنتی تو ہم یہاں سے چلتے ہیں نیکس کرنسی پیئر کی طرف اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ بھی بیل لگا دیتے ہیں یہ پی سی پہ بیل یہ لگ سکتی ہے فون پہ نہیں لگتی تو یہ یہ ایسے ہی ہے اس پہ ٹچ کرے گا تو یہ ہمیں انڈگیٹ کرے گا ساؤنڈ کر کے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ہم نے بیل لگائی ہو یہ بھی گرین بنی تھی اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ مارکیٹ یہاں پہ لیکلیٹی بن رہی بھی ہے ہر مارکیٹ یہاں تو توڑ کے نیچے آئے گی اس لیویل تک ٹھیک ہے اور یہاں تو فیر کیا کرے گے اس کو ٹچ کرے بھی گیا اب یہ اوپر تو نہیں جائے گی اور اس کو ٹچ کرنا کے لیے اس کو نیچے تو آنا ہی آنا کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ بن چکے ہیں تو مارکیٹ یہاں سے لائزمی سی بات نیچے آئے گی اب یہ آرڈر پک کرلی ہے یہ دیکھیں یہ آرڈر پک کر لیے اس نے جہاں پہ اب اس نے کیا ہے اب اس کو لازمی سی بات ہے اگر یہ کلوزنگ اوپر دیتی ہے تو چانس ہے اوپر جانے کا اور اگر یہ کلوزنگ یہ ویک کے بھی نیچے آ جاتی ہے تو پھر نہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نیچے اوپر نیچے اور یہ یہاں سے اب یہاں سے ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا رسک لے سکتے ہیں چار ڈالر کے لیے اوپر کی طرح ٹریڈ لگا سکتے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی بھی آپ لوگ دیکھو جیسا کہ میں نے بولا تھا یہ ان لیول کو اس نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا ہے جب تک یہ ان لیول کو ٹچ نہیں کرے گی یہ اوپر نہیں جائے گی یہاں پہ بھاری یہاں پہ دیکھو ریسنٹلی یہاں پہ سیلنگ ہوئی ہے مطلب یہ ایک منٹ کی کینڈل ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس مطلب یہ دس منٹ ہو گئے ہیں مارکیٹ یہاں سے دیکھو اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں جا پا رہی ہے تو یہ ٹریڈ میں نے یہاں پہ جو پلیس کی ہے یہ چانس نہیں ہے اس کے وین ہونے کا لیکن میں بھی ہو بھی سکتا ہے اگر یہ اس لیول کے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے اس کینڈل کے اوپر ٹریڈ ہماری وین کر کے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تب ہم جو ہے وہ نیکس کینڈل بھی اوپر کی طرف ٹریڈ کا سوچ سکتے ہیں دس ڈالر کے لیے میں ایک اور ٹریڈ پلیس کوں گا لاس ٹریڈ جو ہے وہ میں دس ڈالر کے لیے لینے والا ہوں یہاں پہ تو اگر یہ کلوزنگ اس کے اوپر دیتی ہے ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو مارکیٹ نے نیچے جو ہے وہ کافی زیادہ چھوڑ یہ دیکھیں یہ ٹریڈ تو ہماری ہوگی ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی اس نے اوپر بھی ویک چھوڑ دی ہے تو آپ پہ ریس کے ٹریڈ لینا ٹریڈ ہماری یہ بھی ان ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو سیون پوائنٹ فورٹی فور ڈالر ہے یہاں پہ نائنٹی فور تو نائنٹی سینٹ اچھا یہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں دوبارہ سے بنگلہ دیشی پیر کی اندر اس میں یہاں پہ ٹریڈ ہماری بند ہی نہیں ہے پاکستانی کرنسی ہماری بند ہو چکی ہے ایک ٹریڈ میں اور لے کے دکھاؤں گا آپ لوگوں بند ہو ٹھیک ہے دو موری بت ہی اس میں ہو چکے یہاں پہ پہ Seeing پہ میں کرو چکا یہاں پہ یہ تین لوگ عمرت تو میں مرے پانچ دولار پانچ ڈالر اس کے الاوا ساری میری پروفٹ میں بڑی نو نو ڈالر کی پانچ ڈالر کی میں نے زیادہ یہاں سب کی سابہ ہمیں بنو پڑی وہ نہیں چلیا یہاں پہ ہم لوگ آگے ہیں کینیڈین ڈالر کے اندر ہمیں یہاں پہ چاہیے ایک زون جو ہمیں مل جائے یہ لیول زون نہیں ہمیں لیول چاہیے زون نہیں چاہیے ان کو لیول چاہیے ہم لیول پر ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہمیں لیول چاہیے تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں کوئی سا بھی یہاں پہ پیر اٹھا لو آپ کیونکہ آپ کو یہاں پہ یہ بڑی عجیب سی کینڈلز ہے یہ پیر بھی میں فرس ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں یہ ایس جی جی بہت نہیں کیا اس کو چھوڑو پرے یہ لائی مارکٹ ہے یورو لائی مارکٹ میں میں نے ابھی تک یہ ٹریڈ پلیس کر کے نہیں دیکھا مطلب لائی جو یو ایس جو ایس ٹی جن کے اوپر اوٹی سی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے اس کو اپلائی نہیں کیا بھی تھے اس کے اوپر بھی اپلائی کر کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے کام کرتی ہے تو میں وہی سوچ رہا ہوں کہ لاس ٹریڈ اگر میں اسی اوپر لے کے دیکھوں کیا کرتی ہے یہ کیا اوٹی سی مارکٹ جو بروکرز کی مارکٹ ہوتی ہے وہ تو مطلب ٹرینڈ کے اگینسٹ ہی جائے گی جو بھی ٹرینڈ ہوگا اس کے اگینسٹ ہمیشہ کام کرے گی جہاں پہ پروفٹ بنے گا ان کا بروکرز کا وہ تو اسی طرف مارکٹ کو لے کے جائیں گے اب یہاں پہ اس نے کافی لمبی وگ چھوڑی ہے اور لائی مارکٹ کے اندر جب نارملی ایسا ہوتا ہے جب مارکٹ بھی چھوڑتی ہے تو وہ مارکٹ اپنے ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے جیسا کہ یہ کر رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے لمبا وگ چھوڑا اور اوپر کی طرف نکل لی ہے تو میں اسی لیے بولتا ہوں کہ لائی مارکٹ میں یہ سٹریٹیجی میں نے ابھی تک اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے کہ لائی مارکٹ میں کام کرتی ہے کہ نہیں تو میں نے اس کو اوٹی سی مارکٹ کے اندر دو دن میں نے اس کو کیا ٹیسٹ سیچڑے اور سنڈے کو آج ٹیوزڈے ہے یہاں پہ گیپ اپ اوپننگ ہوئی اتنا بڑا یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ اوپننگ ہوئی ہے اوپر گئی ہے نیچے آرہی اچھا اب ہمیں لاسٹ ٹریڈ میں رہ رہے ہیں والا ہوں یہاں سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر لوگ بہر ہو جاتے ہیں انترین بڑی لمبی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں سکھائی جا رہی ہیں وہ کام کیسے کرتی ہوں ویڈیوز کو کٹ کٹ گئی ہے سکپ کر کے دیکھتے ہیں جس کی اورا سے ان کا لاسٹ بھی ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں بولنے پڑتے ہیں ہمیں کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ٹریڈ بنتی ہے بھائی یہاں پہ میں ٹریڈ پلیس کر دی ہے میں نے اس لیول کو دیکھ کے کہ یہاں پہ ریڈ کے بعد گرین بنا تھا اور مارکر یہاں سے نیچے آگئی ہے اپنے بک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اچھا یار دوسرا یہ بہت ساری ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایم ٹی جی بولتے ہیں ایم ٹی جی لے لو مجھے نہیں پتا ایم ٹی جی کیا ہوتا ہے لیکن سیمپل میں جہاں تک مجھے پتا ایم ٹی جی کا شاید یہی مطلب ہے کہ سیم ڈریکشن میں دوبارہ وہی ٹریڈ آپ کو لینے پڑتی ہے تو یہاں سے یہ ٹریڈ تھوڑی سے مجھے گڑ بڑ لگ رہی ہے تو یہاں سے مجھے ٹریڈ ہماری فس چکی ہے جانا تو اسے اوپر چاہیے اس لیول کو دیکھتے ہوئے کافی بڑی کینڈل ہے گرین یہ والی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیں جی یہ بھی الحمدللہ ہم لگ رہا ہے کہ پروفٹ ہو گیا یہ پروفٹ ہو چکا ہے میں تو لینے والا تھا دس ڈالر کے لیے لیکن پروفٹ بن چکا ہے یہاں پہ اور یہاں سے میں سوچ رہا ہوں ایک ٹریڈ اور لے لوں مارکٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ کہ یہ کینڈل اوپر جو ایسا چلے اس کی کلوزنگ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلوزنگ کہاں پہ دیتی ہے ابھی ایک تو اس نے چھوڑ دی ہے میں چاہ رہا تھا لائیو مارکٹ کے اندر بھی ایک بار ٹرائی کر لیتے کہ لائیو مارکٹ میں یہ کیا بھی کرتی ہے یہ بھی بن ہوگی ہے جی ساٹھ ڈالر کی تیرہ ڈالر دو سو تین ڈالر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں لائیو مارکٹ کے اندر بھی ایک ٹریڈ لے کے دیکھتے ہیں چلیں جی میں نے جو لگائی تھی وہ لائنیں وہ بھی ریچ ہو چکی ہیں یہاں پہ جو ساؤنڈ ہمیں آ چکا ہے تو وہ بھی ہمیں لائیو مارکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے میں تین ڈالر کے لیے ٹریڈ لینے والا ہوں پھر سے اپ ڈریکشن کے لیے اس ہی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے دوسرا میں نے کہاں پہ لگایا تھا جو دوسری میں نے یار پتہ نہیں کون سے پہ لگائی تھی اب جائے میں بڑا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں نا ایک لائیو مارکٹ کے اندر بھی ٹریڈ پلیس کروں فائیو ڈالر کے لیے میں نے اپلائی نہیں کیا رہا لائیو چارڈ پہ مطلب او ٹی سی مارکٹ کے علاوہ میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ابھی دک اس نے اس لیول کو بریک کر دیا دیکھو اب نارملی اگر اٹھی سی مارکٹ ہوتی تو یہاں سے نیچے گر جاتی ڈیفینیٹلی لیکن یہ لائیو مارکٹ ہے نا یہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں لائیو مارکٹ کا یہ ہی تو مزہ ہے اپنے ٹرینڈ کو چھوڑتا نہیں ہے ٹرینڈ فالو کرتا ہے اگر ٹھیک سی انیلائز کیا ہو تو جیسے کہ یہاں پہ یہ کر بھی رہا ہے اور یہ ہماری ٹریڈ گڑ بڑ سی محسوس کروا رہی ہے ہمیں باہر باہر نا یہ دیکھیں یہ کافی نیچے آئی تھی یہ اوپر آنے کی بجائے نیچے جا رہی ہے بھائی وین کروا تھے بھائی لاس ٹریڈ کیوں میری لاؤس میں کروانا چاہ رہا ہے میں لائیو مارکٹ میں ٹریڈ ڈونڈ لوں تو میں یہاں پہ پریشان کر رہا ہے اچھا بھی یہ دیکھیں نیچے آ چکی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں ایک پانچ ڈالر کے لیے یا ڈاؤن سائیڈ کی ٹریڈ پلیس کر رہا ہوں ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار مارکٹ میں دیکھا مطلب گیپ اپ اپ اپننگ ہو رہی ہے کتنی سپیڈ میں اوپر گئی ہے یہ یہ لائیو مارکٹ کے اندر فرس ٹریڈ میں نے یہ پی جو ہے نا لی ہے جو میں نے پانچ ڈالر وہاں سے بنائے تھے وہ یہاں پہ لگا دیں اور وہ پانچ میرے یہاں پہ آ جائیں گے تو مجھے ایک ڈالر کی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں سے اور لوں گا میں یہ دیکھیں دو سو ایک ہو گئے نا یہاں سے میں ایک ڈالر کی ٹریڈ اور گلیس کروں گا اس پہ لائیو مارکٹ میں میں اس کو ٹرائی نہیں کیا میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹرائی کیا اور یہ دھوکہ دے رہی ہے اس کو آنا تو نیچے چاہیے جیسے کہ یہاں پہ لیکن یہ اپنے لیول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اوپر جا رہی ہے بھئی اگر یہ اوپر کلوز دے گی تو کام خراب ہے پھر تو گئی اوپر لیکن اس کو آنا تو نیچے چاہیے تھا یہاں پہ اتنی بڑی وک چھوڑی ہے لائیو مارکٹ جو ہے وہ اپنی وک کا بڑا ریسپیکٹ کرتی ہے اگر یہاں پہ وک چھوڑی ہے تو نیکسٹ کینڈل اس کو نیچے بنانی چاہیے تھے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے چلیں جی آگی یہ نیچے شرم کر لی اس نے لیں جی الحمدللہ سے ساری کی ساری ٹریڈ جتنی بھی میں نے لائیو آپ کے سامنے لی ہیں پروفٹ میں ہی گئی ہیں کوئی بھی لوس نہیں ہوا ہے ہمیں اللہ نے حزت رکھ لی آپ لوگوں کے سامنے نارملی تو مجھے لوس ہوئے آئی تین ٹریڈ میری لوس میں گئی ہیں یہ بڑی الگاتار تین ٹریڈ لیں جی دس گیارہ ڈالر کا پروفٹ بن گئی ہے یہ بھی چلیں جی الحمدللہ سے دو سو گیارہ ڈالر ہو چکے ہیں اور لائیو ٹریڈ آپ کے سامنے کر کے بھی دکھا دی ہے سٹریٹی سیمپل سی ہے آپ کے سامنے آپ کو لائیو کر کے دکھایا رسک نہیں لینا آپ نے بھی چھوٹے اکاؤنٹ ہے تو چھوٹی ٹریڈ لینی ہے میرا اکاؤنٹ دیکھنے میں چاہوں تو بیس دس کی بھی لیتا تو پروفٹ بنتا لیکن میں نے پانچ کی چار کی تین سات آٹھ کی لیئے مطلب جو میں نے پروفٹ لیا اسی پروفٹ کے اندر میں نے ٹریڈ کر کے دکھائیے تو اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو ڈیپوزیٹ ویڈراؤ یا اسٹریٹی کے مطلب تعلق کچھ بھی ہو تو انسٹاگرام پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہو کومنٹ بھی کر سکتے ہو لیٹ رپلائی ہو سکتا ہے لیکن رپلائی میں سب کو کر دیتا ہوں اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ